جی اسلام علیکم واریکم سلام جی فرمائیے سلام علیکم اور رمضان کی مبارک مبارک مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ زراد تھا اگر وہ تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے ہمیں بتا دیں کہ طبقہ سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے ہم اپنے دن کیسے شروع کریں دن میں کونسی ایسی خاص قرآن تو پڑھتے ہی ہیں تلاوت کریں گے تو خاص ایسے کوئی اسکار ہوں اگر وہ ہمیں بتا دیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے بعد جو ہے وہ استغفار تین سو مرتبہ پڑیں یا ایک سو مرتبہ پڑیں پھر دروشیف تین سو مرتبہ پڑیں یا ایک سو مرتبہ پڑیں یا ایک تسبیح کریں ایک تو یہ عمل ذکر و اتخار کریں اور قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ قرآن کریم کی زیاد زیادہ تلاوت کریں جیسے میں نے بتایا رہا ہے ہر نماز سے پہلے اور بعد اس کی تلاوت کا احتمام رکھیں تاکہ پورے رمضان میں کم سے کم ایک قرآن کریم تلافت مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد جو پھر سونا و آرام کریں پھر جو وہ چاشت کے وقت اٹھیں تو چاشت کی نماز کا اتمام کریں تو چار رکعات کم سے کم اور بارہ رکعات زیادہ زیادہ چاشت کی نیت سے پڑھیں اور پھر اس میں بھی قرآن کریم کی تلافت کریں زور کی نماز کے بعد پھر استغفار کی جو وہ تین یا پانچ تصویر استغفار کی کریں استغفراللہ ربی من کل یہ کر لیں یا یہ کہ ایک استغفار جو حدیث میں آتا ہے ربی غفر لی و تب علیہ انک انتتواب الغفور حضر بہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے سو مرتبہ آپ یہ استغفار پڑھ لیتے تھے یہ بہت خوبصورت استغفار ہے ربی غفر لی و تب علیہ انک انتتتواب الغفور یہ جو ہے یہ تین سو مرتبہ ایسے اثر کے بعد جو ہے دروشی پڑھے تین سو یا پانسو دروشی اثر کی نماز کے بعد پڑھے مغرب کے بعد جو ہے تیسرا کلمہ اور استغفار اور دروشی یہ جو ہے تین سو یا ایک ایک سو مرتبہ پڑھیں عشاء کے بعد جو ہے جب آپ تراوی وغیر سے فہارغ ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ والا ذکر پڑھیں تین سو یا پانسو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ تین تسبیح یا پانچ تسبیح کریں اور اس کے بعد باقی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں اور جو اذکار آپ نے معمول بنا رکھے اس میں رکھیں تو یہ اس طریقے سے آپ پورا دین اور رات گزاریں اور پھر یہ کہ تحجد کی نواز کا جو احتمام وہ سہر کے وجہ ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ چار رکعت یا یہ وہ آٹھ رکعت پڑھیں انشاءاللہ آپ کا دین اور رات بہت اچھی گزریں گی اور رمضان کی پوری برکات آپ کو نصیب ہو جائیں گی جزاک اللہ حضرت آپ نے بہت قیمتی سکیجول بتا دیا ہے تو آپ ناظرین کو بھی چاہیے کہ اس کو پورا لکھ لیں ہمیں بھی لکھ کے ہم اس کو بتا دیں گے لوگوں کو ناظرین کو یہ ہمارے ٹی وی پہ آجائے لکھا تو ناظرین یہ بہت قیمتی حضرت نے آپ کو رمضان کا پورا سکیجول بتا دیا ہے آپ اس کو دوبارہ سن کے ایک بڑا سا چارٹ بنا لیں اور گھر کے کسی نوٹیس بورڈ پہ آپ اس کو جگہ جگہ لگا لیں اپنے روم میں اپنے کچن میں ہر جگہ اس کو لگا لیں اور اس کو آپ دووں کو بتائیں اپنے گھر والوں کو کہ اس کو فالو کریں کیونکہ بہت ہی حضرت نے قیمتی سکیجول بتا دیا ہے اس میں ہر چیز ہے استخبار بھی آگئی تلاوت بھی آگئی نماز بھی آگئی ذکر و اذکار سب اس میں شامل ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی